بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الذنب اکبر عند اللہ کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سے ہے تمام گناہوں جو کبیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک کبیرہ گناہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال دور آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم ایون شرک بللہ کے بعد اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد پھر سب سے بڑا گناہ کون سے ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَن تَقْتُ لَوَلَدَكَ خَشْيَتَمْ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكْ فرمایا تم اپنے بچے کو قتل کرو اپنے لڑکے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ آپ کا شریک بنے گا بڑا ہو کر آپ کا شریک بنے گا آپ کا وارث بنے گا تو فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک بللہ کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا سمع ایون کہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سے ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو اپنے ساتھی کی اپنے بھائی کی اپنے رشتہ دار کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو یہ سب سے بڑا گناہ ہے تین گناہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے فرمایا پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی یا اپنے رشتہ دار یا اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا بدکاری کرنا پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی والذین لا یدعون ما اللہ الہا آخر وَلَا يَغْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُون فرمائے میرے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے دوسرے معبودوں کو الہا آخر دوسرے معبود بھی نہیں بناتے اللہ کے ساتھ اور وہ کسی کو قتل بھی نہیں کرتے اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جاتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَسَامَةً فرمائے جوشس یہ کام کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یا وہ اپنی اولاد کو قتل کرے گا یا وہ بدکاری کرے گا يَلْقَى أَسَامَةً يُضَعَفْنَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةً ایسے بندے کے لئے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةً اور ایسے شخص کو جہنم کے اندر زلیر اور رشوہ کر دیا جائے گا تو میرے بھائیوں زنا اور بدکاری یہ قبیرہ گناہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ مضمت بیان فرمائی ہے آپ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد گرامی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لَا يَذْنِ زَانِهِ نَيَذْنِهِ وَهُوَ مُومِنَ فرمایا کہ مومن زنا کے قریب نہیں جائے گا اور اسی طرح جو مومن ہے وہ چوری کے قریب نہیں جائے گا اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے شراب کے قریب بھی نہیں جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان ایمان کے منافی ہے زنا جو مومن ہے زنا کے قریب کبھی نہیں جائے گا اور جو مومن ہے وہ چوری نہیں کرے گا اور جو مومن ہے کبھی شراب نہیں پیے گا ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْعُنُطِهِ ایسا شخص اسلام کا کڑا اپنے گردن سے نکال چکا ہے تو میرے بھائیوں مومن انسان زنا نہیں کرے گا مومن انسان زنا کے قریب نہیں جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اشارت گرامی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عابد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے ساٹھ برس اللہ کی عبادت کی ایک دن بارش ہو گئی تو وہ اپنے عبادت خانہ سے اس نے زمین کی طرف دیکھا اور زمین کی سبزہ اور زمین کی رونگو کی طرف اس نے دیکھا جب اس نے زمین کی طرف دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ میں دنیا کی طرف چلا جاؤں تو اپنے مابد خانے کو اپنے عبادت خانے کو چھوڑ کر وہ دنیا کی رونگو کی طرف آ گیا اس کا ملاب ہوا ایک عورت زانیہ عورت کے ساتھ اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی حدیث میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا اس پر موت واقع ہو گئی تو قبر میں اس کی جو عبادتی تھی اس کی جو حسنات تھی ان کا بھی وزن کیا گیا اور قبر میں اس کی ایک برائی کا بھی وزن کیا گیا تو ساٹھ برس ساٹھ برس کی عبادتوں کے اوپر ایک زنا بھاری ہو گیا میرے بھائیو زنا اتنا بڑا جرم ہے زنا اتنا قبیرہ گناہ ہے اس لیے زنا سے نبی علیہ السلام نے انشاءات فرمایا از زنا یوریث الفقر فرمایا جو زانی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ فقیر رہے گا زنا یہ فقر کو لاتا ہے اگرچہ زانی کے پاس زہری اعتبار سے مال ہو دولت ہو سرمایہ ہو لیکن ایسی دولت کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی ایسی دولت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نہیں آتی فرمایا جو زنا ہے وہ فقر کو لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زناکاریوں سے بچائے زنا سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمایا لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لی رسائر المسلمین